بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و آفیت سے رکھے اور خیر و آفیت سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے اور سیدہ سلامتی والی زندگی دے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھا منیل پہ کہ آج میں نے بنائی ہے انڈین فوڈ کی تھالی جی ہاں جو انڈین تھالی ہوتی ہے اس کے اندر یہ پاپڑ ضرور ہوتے ہیں اور یہ میں نے استعمال کیے ہیں انڈین پاپڑ بھی جو استعمال کیے ہیں جو پاپڑ ہیں جو روٹی والے پاپڑ ہوتے ہیں وہ یہ میں نے انڈین پاپڑ استعمال کیے ہیں اور یہ میں نے بنائی ہے انڈین تھالی جو کہ یہاں پر اگر ریسٹرنٹ بغیرہ میں ہم لوگ یہاں جاتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں سرف کرتے ہیں ایک ہی تھالی کے اندر سب کچھ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے تو بس اس میں تھوڑا سا میٹھا کی کمی تھی باقی یہ فوڑ انڈین تھالی میں نے تیار کی تھی میں نے بنایا تھا چکن تکا دال پاپڑ اور جناب روٹی تو یہ تھالی میں نے دیار کی تھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کس کس کے موہ میں پانی آ رہا ہے آجائے جسے کھانی ہے تو یہ تھالی میں نے دیار کی تھی اور بڑے مزی کی تھی اور جس کو یہ تھالی کی ریسپی دیکھنی ہے میرے بیلوگ کو سٹارٹ کر رہی ہوں پوری دیکھئے ویڈیو واش کیجئے اور ضرور بنائیے اور میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا پکچر اور یہ تھالی کی پکچر ضرور تو جناب ہم نے یہاں پر کر لی ہے اپنی ریسپی سٹارٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے میں نے دال رکھ دیتی دال کی ریسپی تو سب کو ہی آتی ہے تو ایزیلی سب بنا سکتے ہیں دال کو مشکل نہیں ہے اتنا بس تھوڑا سا سب کا اپنا اپنا میتھرڈ ہوتا ہے تو خیر میں نے آپ کے لیے یہ چکن تکا لیا تھا میں نے بون لیس اور میں بنا رہتی چکن تکا گھر میں اتنا مشکل نہیں ہے دس منٹ میں اپراکسمنٹ لیتے یار ہو جاتا ہے بڑے مزے کا بنتا ہے اور بنائیے اور میرے ساتھ شیئر کیجئے چرے دسن بناتے ہیں ہم نے لے لیا تھا ونکے جی چکن اور ونکے جی چکن کو میں نے چھتری سے واش کر لیا تھا اس کی سکن بغیرہ جو اتار نہیں ہوتی ہے وہ میں نے اتار لی تھی دیکھیں میرے پیسیز بلکل ساف ہیں نیٹ ان کلین میں نے واش بھی کر لیا تھے اور اس تکے کو بنانے کے لیے جی جناب میرے پاس تھی ہیں یہ تین چیزیں تین سے چار چیزیں ہوتی ہیں زیادہ اس میں چیزیں نہیں چاہیے ہوتی اگر آپ کو گرین تکا بنانا ہے تو آپ ہر یہ مرچوں میں بنائیے میں نے یہ لیا ہے دہی یہ تکم از کم ایک پاؤ کے قریب دہی تھا جو کہ تکے میں چلا گیا اس کے پاس جناب تھا یہ لہسین ادھرک کا پیسٹ وہ بھی میں نے اسی میں ڈال دیا یہ سب کا رائتہ بنا دیا اور جناب اس میں رکھی تھی میں نے یہ کشمیری لال مرچ ایک چمچہ ایک چمچہ زیرہ اور ایک ہی چمچہ کالی مرچ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ساری چیزیں میں بناتی ہوں کالی مرچ میں لال مرچ استعمال نہیں کیا کریں کشمیری لال مرچ صرف اور صرف کلر کے لیے استعمال ہوتی ہے ایوین تو یہ بھی نقصاندے ہوتی ہے لیکن یہ میں نے کالر کے لیے ڈالی تھی اور یہ اس میں ڈال لیے اور دو سے تین لیمون آپ اس میں کوئیس کر لیں اور آپ چاہے تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے دو لیمون اس کے اندرل سکوئس کیا تھے اور اگر آپ کے پاس لیمون وارٹر ہے تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں خیرے میرے پاس فریش تھے تو میں نے فریش ڈال لیا اب اس میں میں نے گی ڈالا ہے جناب فوڈ کلر چی اور انجھ فوڈ کلر مست ہے اب میں اکثر کہتی ہوں کہ ریسپی میں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ استعمال کریں لیکن اس ریسپی کے لیے اور انجھ فوڈ کلر مست ہے جس سے اس کا کلر اور اچھا انہانس ہو کر آتا ہے تو یہ دیکھئے ساری چیزیں میں ایک ساتھ مکس اپ کر رہی ہوں اور سب چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس اچھے طریقے سے کروں گی مکس اور مکس کرنے کے بعد جناب ہم اس کو رکھیں گے تین سے چار گھنٹے ریسٹ کے لیے فریش میں میرینیش تین سے چار گھنٹے اس کو میرینیٹ کے لیے کرنے کے لیے چھوڑیں گے اور جناب پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہے تھے اور مکس کرتے کرتے میں نے لگایا تھا تھا تھوڑا سا بیک گراؤن میزیک اگر آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور بتائیے گا اور اگر پسند نہ آئے تو بھی بتائیے گا جناب ہم بنا رہے تھے چکن ٹکا اور چکن ٹکے کو اچھی طریقے سے ہم مسالہ لگا رہے تھے اور سارا مسالہ لگانے کے بعد ہم اسے رکھیں گے فریج میں تو میک شور کر لی جیے گا کہ اس میں کلر ڈالیے گا کیونکہ چکن ٹکے میں کلر نہ ڈالیں کلر تو مجھا نہیں آتا اچھا مجھے یہاں لگ رہا تھا تھا تھوڑا سا نمک کم تو میں نے نمک اور ڈال لیا تھا اور نمک اور جو لیمن ڈالا ڈالتے ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت مزدار آتا ہے تو جناب یہ ہم بنا رہے ہیں چکن ٹکا اور جو نئے نئے ابھی ہمیں جو آئین کیا ہے تو ہم بتاتے چلیں آج ہم بنا رہے ہیں ڈین تھالی اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے بنا لیجیے ڈال ڈال کی رضی کی سب کو آتی ہے اور اگر دیکھنی ہے تو میرے چینل پر چلے جائیں یہ میں اس میں ڈالا تھا ڈالا کریں جب کوئی بھی چیز میرینیٹ کرنے رکھیں تو اس کے اندر آئل مست ڈالا کریں زیتون کا ڈالیں یہ جو جو بھی آپ استعمال گھر میں کرتے ہیں وہ ڈال لیجیے ٹھیک ہے میں نے اس میں ڈال لیا تھا آئل آئل ڈالنے کے بعد جناب اب ہم اس کو کریں گے پولیتھن سے کور اور کور کریں گے ایسے کہ کور کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے فریج کے اندر فریج میں جب آپ اسے رکھیں گے تو یہ اچھی طریقے سے میرینیٹ ہو جائے گا اگر سر دیا تو بھار بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر گرمیاں ہیں تو لازم اس کو یہ فریج میں رکھیں آپ تو یہ میں نے جناب پیک کر کے اس طرح سے اس کو رکھ دیا تھا ریسٹ ہونے کے لیے فریج میں یہ آرام کرنے چلا گیا تھا اور جب تک میں نے اپنا جو دوسرے چیزیں تھی وہ تیار کی تھی تو یہ ہمارا جا رہا ہے فریج میں میک شور کیجئے گا چار سے پانچ گھنٹے پھر بول رہی ہوں رکھیں ضرور اگر آپ کو مرچے زیادہ ڈال لیا تو آپ اپنے مرچے اپنے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں ہم لوگ مرچے کم کھاتے ہیں تو میں نے مرچے اس میں کم ڈالی ہیں تو جناب اب یہ ہمارا پروسس ہونے کے لیے فریج میں جا رہا ہے ہم اس کو فریج میں رکھیں گے اور پانچ گھنٹے کے بعد پھر میں اس کو نکالوں گی تو جناب پانچ گھنٹے کے بعد میں نے اس کو نکالا فریج سے تو کچھ اس طرح کا تھا اور یہ دیکھئے اس میں اچھے طریقے سے مرینیٹ ہو گیا تھا اور میں نے جو اس کو سارے مسالے لگائے تھے اس میں وہ سارے اس میں جذب ہو گئے تھے تو یہ دیکھئے اس طرح سے سارے میں نے اس کو اس طرح سے دیکھ رہی تھی کہ سارا ہے تو اب آپ اس کو بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے کیسا بنایا ہے اب ہم اس کا نیکسٹ پروسس سٹارٹ کریں گے اور جو یہ چکن کے پیس ہیں اگر آپ کو چاہیے لیک کے ساتھ آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے پین میں ڈال لیا تھا آئل ویڈیوز کی میں نہیں بن سکی میں سوچ رہی تھی کہ ویڈیو بن رہی ہے لیکن آئل تھوڑا سو ڈالا تھا آئل ڈالنے کے بعد میں نے چکن کو ایسے ہی اس میں ٹرانسفر کر دیا تو جناب چکن کو میں نے اس میں ٹرانسفر کیا اور چکن ٹکا بنا رہی تھی میں آپ چاہیں تو اسے ٹیم میں بھی بنا سکتے ہیں جی ہاں نیچے آپ ایک بڑے کوکر میں پانی رکھیں اور اس کو ایک ایسے برتن میں رکھیں جو کہ نیٹ ہو جس میں اور اس کو رکھ دیجئے اور رکھنے کے بعد نیچے سے پانی جب گرم ہوگا بھائل تو اس کی جو سٹیم ہوگی اس میں یہ پک جائے گا لیکن پھر بتا رہی ہوں کہ جب آپ میرینیٹ کرنے رکھیں تو اس میں آئل ضرور ڈالیے گا اور چاہیں تو آپ اسے اوون میں بھی بنا سکتے ہیں اچھا میں نے سوچا تو پہلے کہ اس کو اوون میں بناتی ہوں لیکن اوون میں پھر میں نے سوچا نہیں اس میں ہی بنا لیتے ہیں وہ کافی لمبا پروسس چلا جائے گا تو میں نے اس کو پھر اسی کڑھائی میں ڈال کر پانچ سے دس منٹ میں یہ تیار ہو گیا تھا ہمارا جب تک جو یہ دہی کا پانی ہوتا ہے جب تک ہم اسے پکائیں گے اتنے میں چکن بھی ہمارا گل جائے گا بڑے مزیدار لگ رہا تھا اور بنتا بھی بہت مزیدار ہے اور اگر کوئی مہمان وغیرہ ہیں تو چکن تک کی ریسیپی میں نے اپنے چینل مکہ لائف پر اپلوڈ کی ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تو میں ایسے ہی صرف کروں گی گھر میں بنایا تھا اس لیے اور اس کے ساتھ میں نے بنای تھی تھوڑا سی ٹیماتر تھوڑی سی براؤن پیاز ڈالی تھی اور ہلدی ڈالی تھی اور تھوڑی سی ہریم رج ڈالی تھی اور بھگار لگا دیا تھا میں نے سابت مرچے زیرے کے ساتھ تو یہ تھی میری ڈال تیار اور یہ چکن تکا تو تقریبا ہمارا تیار ہونے کے پروسس پر جا رہا تھا میں نے اس کے اندر رکھنا تھا ایک ادد وہ جو ہوتا ہے کوئلہ کی دھونی لازم دیجئے گا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بلکل بازار جیسا لگتا ہے اور آپ دیکھئے اور بنائیے اب میں اس میں رکھوں گی تھوڑی ہی دیر میں اس کو فرائی کروں گی اتنا کہ اس کا جو پانی جو ہے نا سارا وہ ختم ہو جائے اور پھر یہ دیکھیں اچھا سے پک گیا ہے اور تقریبا اس میں آپ کو آئیل نظر آ رہا ہوگا سائٹوں پر تو اب اس پوائنٹ پر ہم رکھیں گے اس میں جناب فائل پیپر اور فائل پیپر پر رکھا میں نے یہ کوئلہ جو دہک رہا تھا اور اس کے اوپر جناب ہم ڈالیں گے دو سے تین ڈروپ آئیل کے اور جلدی سے اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو اس کا سموک ہے وہ باہر نہ نکلے میں نے فائل پیپر سے اگین اسے کور کر دیا تھا اور تقریبا تقریبا پندرہ سے بیس منٹ سے کور کر کے رکھا تاکہ جو اس موک تھا اس کا جو زائقہ ہوتا ہے وہ چکن میں آ جائے تو بس یہ جناب ہمارا تیار ہو رہا تھا چکن اور چکن تکہ اور اس کے بعد میں بنا رہی تھی یہاں پر اس طرح سے گھرلک کے یعنی جو آپ کا لحسن ہوتا ہے اس کے یہ پاپڑ ملتے ہیں بہت مزکے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت اوثینٹک ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی یہاں پر کس طرح سے بنتے ہیں اور یہ جو دوسرے والے روٹی والے پاپڑ تھے یہ آئے تھے جناب دوسرے ملک سے تو یہ پاپڑ جو ہیں ضرور کھانے میں استعمال ہوتے ہیں انڈین پاپڑ دیکھیں اس پر گارلک بناوا ہے اور یہ گارلک یہ ہی بنے ہوئے ہیں تو یہ والے روٹی والے پاپڑ تھے جو کہ گیس پیسی سیکے جاتے ہیں تو دو میں نے یہ نکال دیا تھے ہم انڈین تھالی بنا رہے ہیں انڈین تھالی میں پاپڑ اور میٹھا نہ ہو تو وہ مکمل نہیں ہوتی میں نے میٹھا نہیں بنایا بس یہ ہی بنا پائی تھی تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ انڈین تھالی شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کھانے میں کیا کیا بناتے ہیں دوپہر کے اندر تو یہ میں نے جناب پاپڑ کر لیے تھے فرائی اور اس میں اگر آپ ان پاپڑ کو کھائیں تو یقین مانے اتنا مزہ آتا ہے اس میں بلکل گارلک کا یعنی ایسا لگتا ہے کہ آپ لہسن کھا رہے ہیں تو یہ جو پاپڑ ہیں یہ ہمیں بہت پاسدنے کر ہم کبھی دال وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ضرور بناتے ہیں تو بس یہ پاپڑ جو تھے ہم نے ٹو سٹیپ میں فرائی کر لیے تھے اس کے پاس جناب میں نے جو تھی یہ عورتیں مزے کے ہوتے ہیں جلدی سے یہ اس طرح سے ہو کر اوپر آ جاتے ہیں آئل کے اور جلدی جلدی بن جاتے ہیں تو اس میں زیادہ مہدت نہیں ہوتی تو یہ میں نے بنا لیا تھے ٹو سٹیپ میں اس کے بعد جو روٹی والے پاپڑ تھے وہ میں نے گیس پہ بنایا تھے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیسے بنائیں مزے کے بناتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں تو جناب یہ تو تھا ہمارا آئلی پاپڑ کی ریسپی یہ تو ہماری تیار ہو گئی تھی اور بس تیار کرنے کے بعد میں نے بنائی تھی یہ روٹی والے جو کہ آپ اکثر جو فلیم پر اس طرح سے سیکے جاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے اور کھائے بھی ہوں گے تو یہ والے یہ والے پاپڑ وہ تھے یہ انڈین پاپڑ تھے اور بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ اور بہت مزے کے تھے اس میں زیرا اچوائیں اور کاف سر چیزیں ملی ہوئی تھی مکس تھی اور یہ روٹی کی طرح سے بن جاتے ہیں لیکن تھوڑے سے کرسپی ہوتے ہیں تو بڑے مزے دار یہ دونوں رنگ کے پاپڑ میں نے تیار کر لیے تھے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئی ہماری پاپڑ والی روٹی اور میری ریسپی جی تھی جو میری جو تھالی تھی انڈین تھالی وہ جناب تیار تھی اور اس کا لوگ کچھ پائننڈ اس طرح کا تھا اور بڑے مزے دار لگ رہی تھی اور جو روٹی کی شکل آپ کو اگر براؤن لگ رہی ہے تو جناب جی ہاں یہ بیٹ کی روٹی ہے پیور گندم کا آٹا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جو آٹا ہوتا ہے یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور آٹے کے اندر ہم ملاتے ہیں جناب اگر تین حصہ ہم نے گندم لیا ہے تو ایک حصہ ہم جوکا لیتے ہیں تو مکس آٹے کی ملٹی گرین فلور استعمال کیجئے پلیز اپنی صحت کے ساتھ مزاکنات کیجئے وائٹ آٹا استعمال نہیں کیا کریں بازار کی روٹی نہیں کھایا کریں بہت نقصان دیتی ہے اور گھر میں کوشش کیا کریں چیزیں بنائی دیکھیں پاپڑ کتنے مزے کے بنے ہیں اور یہ براؤن گھوٹی ہوتی ہے یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی آپ کو شکر نہیں ہوتی آپ کو بلڈ پیشر نہیں ہوتا اور کولیسٹرول نہیں ہوتا آپ کو بہت سارے جسمانی جو مسائل ہوتے ہیں موٹاپا اس سے بلکل بھی نہیں آتا تو فائنل لک لگ رہا تھا بہت اچھا بہت خوبصورت ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور چکن تککہ بھی بہت مزی کا مناتا دیکھیں اس کا فائنل لک چکن تککہ کے پر آپ جو لیک پیس ہوتے ہیں اس کے اپر اس کے بلکل کورنر پر آپ فائل پیپر لگائیں اس طرح سے سرف کریں مجھے لگ رہی تھی بھوک میں نے اپنی تھالی تیار کر لیتی اور جس اس کو کھانا ہے وہ آ جائے اور بہت مزی کی تھالی بنی ہے اور بہت مزی کا چکن تککہ لگ رہا ہے یہ د ہمارا چکن تککہ چکن تککہ کے ساتھ یہ تھے پاپڑ اور وہ روٹی پاپڑ واری ایک روٹی ہوتی ہے جو آپ کی رسیپ میں نے بتائی بنانا اور یہ براون ریٹ کی روٹی تھی جو میں نے بنائی تھی اور یہ تھی جناب دل بلکل اچھی طرح میں نے سرف کرنے کی کوشش کی ویسا تو نہیں بنایا ہر انسان کا اپنے ایک زائقہ ہوتا ہے اپنے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بس کوشش کی ہے امید کرتی ہوں کہ میری یہ کوشش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو میرے ویلوگ کو لائک کریں شیئر کریں اور نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیا کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھے صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائیں اور جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں ان کے چھن جانے سے محفوظ فرمائیں آمین سم آمین اپ موسیقی